اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ سپورٹس پاکستانی سیلیکٹرز نے نیزلینڈ کے خلاف تین ونڈے میچز کی ہوم سریز کے لیے اپنے بیس ٹرکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے جبکہ ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کے لیے جلدی پاکستان ٹیم کے سلیکشن عمل میں آئے گی اور پاکستانی سیلیکٹرز پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کا بھی اعلان کر دیں گے نیزلینڈ کے خلاف پاکستان کی ونڈے سریز ستنہ ستمبر سے شروع ہوگی جبکہ ٹی ٹوئنٹی سریز پچیس ستمبر سے پہلے شروع ہوگی اور پاکستانی سیلیکٹرز آئین ممکن ہے کہ چھ ستمبر کو نہ صرف نیزلینڈ کے خلاف ہوم ٹی ٹوئنٹی سریز کے لیے سکوارڈ کا اعلان کریں گے بلکہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار کس کے لیے بھی پاکستان کی حتمی سکوارڈ کا اعلان کیا جائے گا نیزلینڈ کے خلاف آج اعلان کردہ ونڈے سکوارڈ میں کافی حیران کن تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں خاص طور پر خوشدل شاہ اور افتغار احمد کی واپسی حیران کن ہے اور اس طرح فہیم اشرف کا سکوارڈ میں برکرہ رکھنا انتہائی نامناسب اور غیر موضوع فیصلہ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اس ریپورٹ میں جبکہ نیزلینڈ کے خلاف آج بنگلہ دیش کی ریکار ساتھ فتح بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہوگی پاکستانی سیلیکٹرز نے آج نیزلینڈ کے خلاف ہوم ونڈے سریز کے لیے بیس ٹوکری سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے جس میں سرفراز احمد اور حارس سویل سمید چار پلئرز کو ڈراپ کر دیا گیا ہے جو کہ انگلینڈ کے خلاف گزشتہ ونڈے سریز میں پاکستانی سکوارڈ کا حصہ تھے ان میں سوئے مقصود کو ڈراپ کرنا خاصا احران کن ہے جو کافی عرصے سے نومیسٹر کرکٹ میں پرفارم کر کے آ رہے تھے لیکن انہیں صرف تین ونڈے میچز کھلے گئے وہ بھی انگلینڈ میں جس کے بعد انہیں ڈراپ کر دیا گیا حالانکہ یہ سبات سبھی جانتے ہیں کہ انگلینڈ کی کنڈیشنز احشائی بیٹسمنوں کے لیے کبھی بھی اچھی ثابت نہیں ہوئی جو کہ بہت بڑے چیلنجنگ ہوتی ہیں جس کی بڑی مثال بھارتی ٹیم کا حالیہ دورہ انگلینڈ ہے جہاں پر نہ سرے ویراد کولی بلکہ ان کی جو بیٹنگ لائن کی مین حصے ہیں جن کے نہ صرف کپتان ویراد کولی بلکہ دیگر کئی نامور بلے باز وہاں پر ناکام ہو رہے ہیں جن میں چیتہ شور پجارہ سمیت اور بھی کئی پلئیر موجود ہیں یہ ایک بڑی مثال ہے اس کے علاوہ بھی کئی پاکستانی پلئیر اور دیگر کئی اچھی پلئیر انگلینڈ کی کنڈیشن میں جا کر وہاں پر زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے اور خاص طور پر جو سوئے مقصود کو جب موقع دیا گیا تو وہ کمبیک کر رہے تھے دوہزار سولہ کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی لیکن ان کو صرف تین میچس کھلا کر فارق کر دیا گیا میرے خیال میں یہ ایک نام مناسب فیصلہ تھا گو کے دورہ انگلینڈ میں سوئے مقصود کی کارکردگی کو کسی بھی طرح ڈیفنڈ نہیں کیا جا سکتا جو دو میچس میں انیس انیس اور ایک میچس میں آٹھ ہنٹس بنا کر اٹھ ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود یہ بات حقیقت ہے کہ سوئے مقصود نے تمام کرکٹ جو حالی عرصے میں کھیلی ہے وہ ایش اے کنڈیشنز میں یعنی اپنے ملکی کنڈیشنز میں کھیلی ہے اس لیے ان کو لازمی طور پر اپنی ہوم سریز میں موقع دینا چاہیے تھا جہاں پر وہ پرفارم کر کے اتماز حاصل کر سکتے تھے اور آئی سی سی ٹی ٹوئنڈی وائل کپ جو کہ یو ای میں کھیلا جائے گا وہاں بھی پاکستان کے لیے کار آمد بیٹسمن ثابت ہو سکتے تھے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی نے ایک بار پھر ان بیٹسمنوں کو دوبارہ پاکستان ٹیم میں شامل کیا ہے جو ایسے پہلے بھی ناکام ہو چکے تھے جیسا کہ افتغار احمد اور خوشجل شاہ جنہوں نے پی ایس ایل دوہزار اکیس کے دوسرے حصے اور حالیہ کے پیل میں قدر بہتر کارکردگی دکھائی جس کی بنیاد پر ایک بار پھر سیلیکرز انہیں پاکستان ٹیم میں واپس لے آئے حالانکہ سوئی مقصود نے پی ایس ایل دوہزار اکیس میں افتغار احمد اور خوشجل شاہ سے کہیں بہتر کارکردگی دکھائی تھی ایشن کنیشنز میں اس لیے ان کو لازمی طور پر موقع دینا چاہیے تھا اس کے علاوہ صرف آدھ احمد کو ڈراب کر دیا گیا ہے جو کہ اس لیاء سے بہتر فیصلہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد دوان جو کہ پاکستان کے فرس چوائس وکیٹ کیپر ہیں ان کی موجودگی میں صرف آدھ احمد کی پلنگ الیون میں جگہ نہیں بن رہی تھی اس لیے بہتر تھا کسی نوجوان وکیٹ کیپر کو گروم کیا جاتا اس لیے محمد حارس کو سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے ممکن ہے کہ انہیں کوئی ایک ونڈے میچ بھی کھلایا جائے تاہم اس کا امکان کم ہی ہے امکان یہی ہے کہ محمد دوان ہی نیوزرینڈ کے خلاف تین ونڈے میچز میں پاکستان کی نمیندگی کریں گے اس کے علاوہ اماد وسیم کو مسلسل دوسری ونڈے سریز میں ڈراب کرنا ناقابل سمجھ فیصلہ ہے اماد وسیم حالیہ چار برسوں میں دنیا کے کامیاب ترین لوئر آرڈر بیٹسمن ہیں جن کا سٹرائک ریٹ اور ایوریج چھے یا ایسے نیچنے نبور پر بیٹنگ کرنے والے دنیا کے سب ہی بیٹسمنوں سے آگئے ہیں جبکہ بولنگ میں بھی وہ پاور پلے کے ساتھ ساتھ میڈل آورز میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے لیکن اس کے باوجود انہیں پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں شامل نہیں کیا گیا حالانکہ انہیں پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں شامل کیا جاتا ہے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں اماد وسیم کے کارکردگی زیادہ بہتر نہیں رہی ہے حال ابرسوں میں اس کے مقابلے میں وہ ونڈے فارمیٹ میں بہت زیادہ اچھی کارکردگی کے حامل ہیں لیکن حیرانکہ ان طور پر انہیں ونڈے فارمیٹ کے بجائے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں موقع دیا جاتا ہے اماد وسیم کے متبادل کے طور پر سلیکٹرز نے محمد نواز کو پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں شامل کیا ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ محمد نواز اماد وسیم کے پاہ کے پلیئر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود محمد وسیم سمجھتے ہیں کہ محمد نواز میں اماد وسیم سے بہتر صلاحیت موجود ہے اس طرح چیز سے لیکن محمد وسیم نے عبداللہ شفیق کو بھی پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں برقرار رکھا ہے جنہیں خلایا تو نہیں جاتا لیکن وہ مسلسل پاکستان کے ونڈے سکوارڈ کے ساتھ شامل ہیں اس کی وجہ وہی بتا سکتے ہیں حالانکہ عبداللہ شفیق کی پرفرمنس اتنی آؤٹ کلاس نہیں ہے کہ انہیں آنکھیں بند کر کے ہر سکوارڈ میں پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ بنایا جائے نیوزیلینڈ کے خلاف تین ونڈے میچز کی سکوارڈ کے لیے اعلان کردہ پاکستان کے بیس رکنی سکوارڈ پر نکاہ ڈالیں تو بیٹسپینوں میں فخر دمان، امام الحق، عبداللہ شفیق، بابا رازم، سعود شکیل اور خوشدل شاہ شامل ہیں جبکہ وکیٹ کیپرس میں محمد بزوان اور محمد حارس شامل ہیں اس طرح آرڈ آنڈرز میں افتغار احمد، شاداب خان، محمد وسیم جونیر، فہیم اشرف اور محمد نواز کو شامل کیا گیا ہے اس طرح بولرز میں عثمان قادر، زہد محمود، شائن شاہ فریدی، حسن علی، حارس روف، محمد حسنین اور شاہ نواز دھانی کو شامل کیا گیا ہے شاہ نواز دھانی اس سے پہلے پاکستان کے ٹسٹ سکوارڈ میں جگہ پا چکے تھے لیکن انہیں ٹسٹ ڈیبیو نہیں کرائے گیا تھا اب وہ پاکستان کے ونڈے سکوارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا ہیں اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاہد انہیں نیوزیڈینڈ کے خلاف ہوم سریز میں ونڈے کیپ بھی دیا دی جائے پاکستان کے بیس لکنی سکوارڈ میں شامل پلیئرز کی حالیہ تار کردگی کیسی ہے، ان کی فارم کیسی ہے اس کے حوالے سے جلد ریپورٹ آپ والی سپورٹ پر ملاحظہ کرتکیں گے جبکہ اس کے علاوہ منتخب سکوارڈ میں سے بہترین پلنگ الیون بھی جلد والی سپورٹ پر پیش کی جائے گی اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی جنہوں نے نیوزیڈینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی ہوم سریز کے پہلے میچ میں ریکارڈ ساتھ فتح حاصل کی ہے بنگلہ دیش نے میزمان کیوی ٹیم کو نہ صرف ساتھ رنز پر آؤٹ کیا بلکہ ان کے خلاف اپنی تاریخ کی پہلی ٹی ٹی ٹوئنٹی فتح بھی حاصل کی فتحات کا ریکارڈ تھا لیکن اب اس ٹکارڈ کو بریک لگ چکا ہے اور اب زیادہ فتحات کا ریکارڈ دس تک ہی محدود رہے گا اس میں گیارویں فتح کا اضافہ نہیں ہو سکے گا آج کیوی ٹیم جب میزمان بنگلہ دیش کے خلاف میدان میں اتری تو ان کا کوئی بھی بیٹسمن بیس رنز تک نہ پہنچ سکا جن کے کپتان ٹوم لیتم اور ہنڈری نکورس اٹھارہ اٹھارہ رنز بنا کر نمائیا رہے جبکہ ان دو بیٹسمنوں کے علاوہ کوئی بھی تیسرا کیوی بیٹسمن اپنا انفرادی سکور پانچ رنز سے بھی آگے نہ بڑھا سکا دوسری جانب بنگلہ دیش نے پندرہ آورت میں تین وکٹوں کے نقصان پر یہ حدف عمور کر کے کیوی ٹیم کے خلاف اپنی تاریخ کی پہلی ٹی ٹی ٹوئنٹی فتح ریجسٹر کر آئی یہ نیوزلین کا کسی بھی ٹیم کے خلاف مشترکہ طور پر نہ صرف کم ترین سکور ہے بلکہ کسی بھی فول ممبر ٹیم کی جانب سے ویسٹنڈیز کے بعد دوسرا کم ترین سکور بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ بنگلہ دیش کے خلاف دنیا کے کسی بھی ٹیم کا کم ترین سکور ہے اس سے پہلے اسٹریلیا بنگلہ دیش کے خلاف باسر ٹرنز پر آؤٹ ہو چکی ہے یہ تھی آج کی تازہ کر کے رپورٹس آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکہ بان موسیقی